پاکستان دیریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا ہے کہ پلان سی بھی موجود ہے اور آٹھ فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا اسی لیے یہ ڈری ہوئے ہیں عمران خان اڈیالا جیل میں بات چیت کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جب جسس مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دشمنوں سے اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو قرآن سب کے لیے ہے اور ہمارا کام ہے یاد کروانا انصاف کے نظام پر یقین نہیں چاہتا ہوں کاروائی براہ راز دکھائی جائے تاکہ قوم کو بتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے عمران خان نے کہا کہ لندن پلان کے دہت جمہوریت کو روندہ جا رہا ہے انتخابی مہم شروع ہونے کے باوجود لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے نو مائی واقعات میں عورتوں اور بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا کیپٹل ہل واقعے میں سی سی ٹی وی کی مدد سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس اسلام آباد ہائی کوٹ اور جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چوری کی لوگ بے وکوف نہیں وہ جانتے ہیں کہ فوٹیج چوری کرنے کے وسائل کس کے پاس ہیں نو مائی لندن پلان معاہدے کا حصہ ہے سحافیوں سے گفتگو کے دوران عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی پہلی اور دوسرے درجے کے قیادت کو اڑا دیا گیا امتخابی نشان لے لیا گیا لیکن آٹھ فروری کو انہیں جھٹکا لگنے والا ہے اور یہ ڈھرے ہوئے ہیں عوام کو نہیں روکا جا سکتا اس لئے یہ ڈھرے ہوئے ہیں عمران خان نے کہا کہ پلان سی بھی موجود ہے اور ایک اور پلان بھی بنا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ گرو ورنہ مقدمات کی بارش ہوگی کیا حکومت گھرانے کی سازش کو بے نکاب کرنا غدہ دی ہے سیاسی استحقام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں عمران خان نے کہا تھا کہ فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا جب مجھ پر گولیاں چلیں ہم نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا کئی لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑنے پر مجمور ہو گئے اور کئی لوگوں کے پارٹی چھوڑنے پر شکر ادا کیا اس دوران ان کا کہنا تھا کہ بریسٹر گوھر خان کے گھر کے دروازے توڑ کر بھی گھر میں گھز گئے شیخ رشیب نے بڑا ساتھ دیا پارٹی کے اندر سے دباؤ تھا کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا سابق وزیراعظم نے کہا کہ میرا یا بشرا بی بی کا طاقتور حلقوں میں کسی سے رابطہ نہیں بانی چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جو نائن صافی کی بات کرے وہ غدار نہیں ہوتا میں نے الیکشن کمیشن کو آرٹیکل سکس لگانے کی دمکی نہیں دی انیس سو ستتر میں زلفکار علی بھٹو کے خلاف صرف ایک امیدوار کو اٹھایا گیا یہاں تو پوری پارٹی اٹھا لی گئی ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے میری پیٹ میں چھوڑا گھومپا میں نے نہیں